موسیقی آئیم ایف سے پہلی کس مل گئی ایک ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس میں منتقل ایک ارب 80 کروڑ دو ریویوز کے بعد ملیں گے رقم کی منتقلی سے پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر میں بہتری چار روز میں چار ارب 20 کروڑ ڈالرز بڑھے وزیر خزانہ اسحاق دار کہتے ہیں پاکستان تیزی سے ترقی کے سفر کے جانب گامزن ہوگا وزیراعظم نے آئیم ایف مہائد میں بھرپور ساتھ دیا آئیم ایف کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیل نہیں ہے یہ بہت سخت شرائط ہیں بڑی کڑی شرائط ہیں آئیم ایف کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں ڈیفالٹ سے بچ گئے کوئی ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے لیکن جنرات محنت کریں گے یک جیتی کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ آئیم ایف کا پروگرام حلوہ یا کھیل نہیں کڑی شرائط کو تسلیم کرنا پڑا خوشی کے شادیانے نہیں بجانے مگر شکر ہے ڈیپالٹ سے بچ گئے ملک میں اس تحکام کے لیے یہ قرض بہت ضروری تھا وزیراعظم کا لاپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب بولے بڑے سنتکاروں کو تین ارب ڈالر دیے گئے اگر یہ پیسہ تعلیم پر لگایا جاتا تو آئیم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا دنیا سمجھتی ہے پاکستان ہمیشہ کشکول لے کر آئے گا کب تک قرضوں پر جیتے رہیں گے پی ٹی آئے کو کاندھوں پر بٹھا کر اقتدار ملایا گیا مگر وہ چور چور کی گردان کرتے رہے انتقامی سیاست کی وجہ سے نشتر اسپتال کا منصوبہ روکا گیا ماضی میں ہماری حکومتیں ختم نہ کی جاتی تو پاکستان ترقی کی رہا پر گامزن ہو چکا ہوتا آئیم ایف سے مہایدہ اور زر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ اور روپے کی قدر مستحکم ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اٹھانوے پیسے سستا دو سو پچھتر روپے پچاس پیسے میں ٹریڈنگ عالمی بینک نے پاکستان کیلئے دس کروڑ ڈالر کیلی منظوری دے دی رقم پنجاب میں فیملی پلاننگ سرویسز پر خرچ کی جائے گی پرائمری اینڈ سیکنٹری ہلتھ کے ڈپارٹمنٹ بھی پرگرام کا حصہ ہوں گے دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤں میں مسلسل اضافہ ہیٹ گنڈا سنگھ والا پر آمد ایک لاکھ اکیس ہزار کیوسک ریکارڈ ستہ پچیس فرچ سوک پر چلی گئی قصور کے درجنوں دہات متاثر گھر اور فصلیں زیرے آپ ممبوکے دونا دھوب سڑی فتوحی والا ماہی والا کا زمینی راستہ منقطع ظلہ انتظامیاں فوج پولس اور دیگر ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیٹ سلمانکی کے مقام پر پانے کے بہاؤں میں اضافہ حفاظتی بند ٹوٹ گیا ملک بھر میں آج سے مونسون کے نئے سپیل کی انٹری کا امکان برسات سترہ جولائی تک جاری رہے گی نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ بہاڑی علاقوں پر لینڈ سلائدنگ کا خطرہ نڈی ایم اے کی تمام اداروں کو ہائی علاچ رہنے کے ہدایت پی ٹی آئے فورڈ بلوک کے حاجی گلبرخان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب نو لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی گلبرخان کی حمایت کی انیس ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئے ہم خیال گروپ کے در سرکان کا بوئیکاٹ عام آدمی کو وعدوں اور دلاسوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہم عملی نتائج دیں گے صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کہا ہر حلقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے بہترین امیدوار میدان میں اتاریں گے استحقام پاکستان پارٹی اقاب کے نشان پر انتخابات لڑے گی چیرمن پی ٹی آئے کے خلاف نکاح کیس قابل سمات ہے یا نہیں سیشن جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا دہشتگردی کے تین مقدمات میں قابل زمانت وارن جاری انصداد دہشتگردی عدالت کی انیس جولائی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت جوڈیشل کامپلیکس حملہ کیس میں فارو خبیب شبلی فراز اور حسان نیازی کے بھی وارن جاری پی ٹی آئے چیرمن یہودی لابی کے لیے کام کرتے رہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے لانچ کیا گیا اسرائیل کی کھل کر پی ٹی آئے قیادت کی حمایت قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئے فاشسٹ تنظیم بن چکی ان کی سوچ بی جے پی اور شرف سنہ جیسی سوچ ہے لاہور کی سیشن کورٹ میں فائرنگ پیشی پر آئی خاتون اور نوجوان جانبہا دو ملزمان گرفتار مقتولین کے خلاف تہرے قتل کا کیس درج تھا کراچی کے علاقے منگوپیر میں شہری کی ہلاکت پولس نے ای وی ایل سی کے ڈی ایس پی اور ایک اہلکار کو حراست میں لے لیا ایس آئی مختیار دو ساتھیوں سمیت پر آر قتل میں استعمال ہونے والی ایس ایم جی بھی برامت کر لی گئی آن لائن کر ستنگ شہری کی خودکشی ایف آئی اے ان ایکشن سائبر کرائم سرکل کا اسلام آباد کے سیکٹر جی ایک میں چھاپا لون اپس کے دو دفعہ ترسیل لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز قبضے میں لے لیے گئے غیر قانونی لون اپس کی آن لائن تشیر کو بھی بلوک کیا جائے گا پنجام میں قیدیوں کے لیے ویڈیو کالنگ کا آغاز ڈسٹرک جیل لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ شروع دیگر جیلوں میں بھی جلد ویڈیو کالنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی نو عمر قیدیوں کو ہفتے میں دو مرتبہ ویڈیو کالنگ کی سہولت مئی اثر ہوگی آزان دینے پر بائیس مسلمانوں کی شہادت دنیا بھر میں آج یوم شہدہ کشمیر منایا جا رہا ہے تیرہ جولائے انیس سو اکتس کو عبدالقدیر خان کے خلاف ناجائز مقدمے کی استعمال جاری تھی زہر کی آزان دینے پر پولس نے ایک موزن شہید کیا تو دوسرے نے آزان دینا شروع کر دی آزان سے روکنے میں ناکامی پورڈوگرا فوج نے اندھا دھن فائرنگ کی بائیس مسلمان شہید اور سو سے زائد زخمی ہو گئے مقبوزہ جمہو کشمیر کے شہدہ کو میرا سلام آج کا دن مقبوزہ جمہو کشمیر کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے آج دن ہے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے حق پرستوں کو سلام کرنے کا پچھتر سالوں سے بھارت ان کے عظم کو پچھل نہ سکا پچھتر سال سے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے حق پرستوں کو پاکستانیوں کا سلام گلوکار وارز بیکہ مقبوزہ کشمیر کے شہدہ کو خراج تحسین پنکار امارکہ کشمیر کی آزادی کے لیے لخت جگر قربان کرنے والی ماہو کو سلام اسرائیل انسانی حقوق کا سب سے بڑا قاتل معصوم فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا سہیونی فوسز کی دہشتگردی مسجد اکسہ کے قریب گاؤں سلوان پر دھاوا گھروں کو آگ لگا دی آسو گیس کی شیلنگ کی گولیاں برسائیں کئی ولسطینی زخمیں بھارت میں مونسون بارشوں کا دھوان دھار سپیل کئی ریاستوں میں سلاب اور لینڈ سلائڈنگ نظام زندگی مفلوج انفرسٹکچر تبا مختلف حدثات میں ہلاکتوں کی تعداد سوہ سے تجاوز کر گئی بارشوں سے دریائے جمنا میں پانی کی سطح بلند آبادی زیرہ آبا گئی ہمریکی شہر شکاگو میں طوفانی بگونوں نے تباہی مچا دی چھتیں اڑ گئیں درخت تو کھڑ گئے مواصلاتی نظام درہم برہم سیکڑوں پر واضح منسو ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی پر شاہین آفیدی خوش ٹیسٹ کرکٹ میں سو وکٹے وکٹو سے صرف ایک وکٹ کی دوری پر کہا سو وکٹے لینا بہت اہم ہے بولر ہوں مگر بیٹنگ کا بھی شوق ہے پاکستان کرکٹ ٹیم گال پہنچ گئی دو دن پریکٹس کرے گی پہلا ٹیسٹ سولہ جولائی سنگال میں شروع ہوگا ویمنڈن ٹینس ٹرامپینشپ کی سیمی فائنل لائنپ مکمل عالمی نمبر ایک کارلوس القراز اور روس کی ڈینیل مدویدیو نے سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا ویمنز مقابلوں میں آنس جیبیر اور ایرنا سبالنکا نے فائنل فور میں جتا بنا لی اور میسی کے ویلکم کی تیاری امریکہ میں سٹار فٹبالر کی بڑی پینٹنگ بن گئی عظیم فٹبالر ڈاوید بیکم نے بھی پینٹ کیا فینس میسی کو دیکھنے کے لیے بے چین موسیقی